کرکٹ کی تاریخ میں بیٹ توڑنے والے آٹھ خطرناک ترین بولرز ناظرین بولر کی تیز گینز سے اکثر وکٹیں ٹوٹ کے دور جا گرتی ہیں تو کبھی یہی تیز بال بیسٹ مین کا بلہ بھی توڑ دیتی ہے اب جیسا کہ پی ایس ایل میں شاہنشاہ افریدی کی باولنگ سے دو بلے ٹوٹ چکے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آٹھ ایسے بولرز کے وارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی تیز رفتار گیندے بلے بازوں کے بلے توڑ چکی ہیں لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا شمار دنیا کی ٹوپ ٹین ٹیموں میں کیا جاتا ہے ایسے میں اگر ان دونوں ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو یہی میچ ایک سنسنی خیز لڑائی کی صورت اختیار کر جائے گا اس کی ایک مثال نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے اس میز سے ملتی ہے جس میں پیٹ کومنس اتنی زور سے گیند کرواتے ہیں کہ کولن منرو کا بلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دراصل یہ گیند ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کروائی گئی تھی جس کے بدلے میں انگلینڈ کے بلے باز منرو اپنا پورا زور اسی شورٹ کو کھیلنے پہ لگا دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بلہ دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایک بات کنفرم تھی کہ اگر ان کا بلہ نہ ٹوٹتا تو شاید ہی کوئی فیلڈر اس گیند کو باؤنٹری تک جانے سے روک سکتا نمبر دو شاہین شاہ آفریدی ناظرین شاہین آفریدی کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کے ایسے اُبھرتے ہوئے سٹار ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پا رہی ان کی بولنگ کا سامنا کرتے ہوئے زیادہ تر بلے باز پیویلین واپس لوٹ جاتے ہیں شاہین شاہ آفریدی پی ایسل میں لاہور کلندر کے کیپٹن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پی ایسل کے بہترین بولر بھی بن چکے ہیں ایسے ہی ایک دفعہ پی ایسل میں لاہور کلندر کا سامنا ایک بار کراچی کینگز کے ساتھ ہو رہا تھا یہ ٹاکرا انتہائی سنسنی خیز ہوتا ہے اس میچ کے دوران بولنگ کرتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی اتنے غصے سے گیند کرواتے ہیں کہ گریگری کا بلہ نیچے ایک سائڈ سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن بلہ ٹوٹنے کے بعد شاہین شاہ آفریدی کو جذباتی رویہ نہیں اپناتے بلکہ مسکراتے ہوئے گریگری کے پاس آتے ہیں اور ان سے مل کے چلے جاتے ہیں ناظرین پی ایسل کے اندر ہمیں ایسی دوستانہ کرکٹ اکثر دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اسی طرح کوئٹا گلیڈیٹر کے خلاف کھیلے گئے ایک میچ کے دوران شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر سے اپنی بولنگ کا جادو دکھا رہے تھے اور ان کی ایک بال پہ بیسٹ مین کا بلہ ایک سائڈ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ناظرین شاہین شاہ آفریدی کی ایسی سنسنی خیز بولنگ پہ ایک لائک تو بنتا ہے ناظرین یہ کلپ آئی پیل میں کھیلے جانے والے ایک میچ کا ہے اس میچ میں پروین کمار بڑے زور و شور سے گیند کروا رہے ہوتے ہیں اسی دوران یہ بلے باس کو غصے میں ایک ایسی تیز گیند کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں بلے باس کا بلہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس میں بولر کا کوئی کمال نہیں کیونکہ اس گیند کی رفتار ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا تھی لیکن بلے باس نے اس گیند کو شورٹ مارتے ہوئے اتنا زور لگایا کہ بلہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے حالانکہ یہ بلے اتنے کمزور بھی نہیں ہوتے لیکن جب گیند کی اور بلے کی رفتار آپس میں ٹکراتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ضرور ٹوٹتا ہے نمبر چار گوتم گمبیر آئی پیل کے ایک میچ میں بیٹنگ کرتے ہوئے گوتم گمبیر جب سامنے آتے ہیں تو یہ آتے ہی اپنا بلہ توڑ لیتے ہیں ممبئی انڈینز کے خلاف کھیلے گے اس میچ میں بولر کا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ گوتم گمبیر شائکین کا جو شو خروش بڑھانے کے لیے آگے بڑھ کر اس گیند کو تیز شورٹ کھیلنا چاہتے ہیں جس سے گیند بلے کو ٹکراتی ہے اور بلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے نمبر پانچ دلشان ناظرین ایک اور میچ میں بھی ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے جب سری لنکا اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان ایک میچ کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور سری لنکن بیس مین دلشان بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں افغانستان کے بولرز بھی اپنی پوری رفتار کے ساتھ ان کو گیند کروا رہے ہوتے ہیں تیز گیند کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے تو دلشان کا بلہ درمیان سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلشان صرف اس بول کو روکنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تیز گیند کی وجہ سے ان کا بلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ناظرین یہ ویڈیو کلپ انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں ریکارڈ ہوا جس میں لک رائٹ اپنے پوری فارم میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور مخالف ٹیم کی دھلائی کرتے ہوئے اچھی خاصی بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میچ کے دوران اچانک سے یہ بولر کی طرف سے پھینکی گئی تیز ترین گیند کو پورے زور سے شاٹ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بلہ برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن بلہ ٹوٹنے کے باوید یہ گیند چار رنس کے لیے باؤنڈری کراس کر جاتی ہے لک رائٹ اتنا زور لگاتے ہیں کہ بلہ ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بلے کا ٹوٹا ہوا ایسا گول گھومتا ہوا ڈانس کرتا ہوا پچھ کے اوپر دوسری طرف جا گرتا ہے نمبر سات شین واتسن ناظرین انگلینڈ اور اسٹریلیا جیسی خطناک ٹیموں کے درمیان ایک میچ کھیلا جا رہا ہوتا ہے اس میچ میں کرکٹ کے شائقین کو شین واتسن کا بلہ ٹوٹتا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے دراصل انگلینڈ کا بولر واتسن کو آف سیڈ پہ ایک بول کرواتا ہے اور واتسن اس گیند کو چار سکورس کے لیے کھیل دیتے ہیں اور جب ان کی نظر بلے کے اوپر پڑتی ہے تو ان کا بلہ دو حصوں میں ٹوٹ چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ زور ہی اتنا لگا دیتے ہیں کہ بلے کا ٹوٹنا تو بنتا تھا بلہ ٹوٹنے کے بعد واتسن مسکراتے ہوئے بلہ بدل کے پھر سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں نمبر آٹھ جاوید میاداد ناظرین کرکٹ کی تاریخ میں سب سے پہلے بلہ ٹوٹنے کا واقعہ تب دیکھنے کو ملا تھا جب انیس سو تیرانوے میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ایک میچ کھیلا جا رہا تھا حالانکہ اس میچ میں ساؤتھ افریکن بولر کی بولنگ اتنی تیز نہیں تھی لیکن اس کو کھیلتے ہوئے جاوید میاداد نے جب زوردار شورٹ مارنا چاہا تو ان کا بلہ ہی دو ٹکڑوں میں ٹوٹ کر تقسیم ہو جاتا ہے اس وقت اس قسم کا واقعہ بہت ہی عجیب تھا کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ایسی کوئی چیز دیکھنے کو مل رہی تھی پر اسے دیکھنے والے بھی بہت حیران ہوئے کیونکہ ان دنوں کرکٹ میں ایسے حیران کن واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے اس میچ میں بلہ ٹوٹنے کے بعد جاوید میاداد اپنی ٹیم کے وکٹ کیپر کا بلہ لے لیتے ہیں اور اپنا ٹوٹا ہوا بلہ اپنے ایک فین کو ایسے ہی تحفے میں دے دیتے ہیں اور اس واقعے کے بعد بلہ بنانے والی کمپنیاں اپنے بلوں کو مزید بہتر بنانا شروع ہو گئیں تو ناظرین یہ تھے کرکٹ کی تاریخ کے اندر پیش آنے والے آٹھ ایسے حیران کن واقعات جن میں بولر کی تیز گین سے بلے باز کا بلہ ہی ٹوٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو ان سب مناظر میں سے کون سا کلپ سب سے زیادہ اچھا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ وزائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں